نظرات آپ سم رہے ہیں رزوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علیہ حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آنکھی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رزوی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رزوی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رزوی سے رابطہ قائم کریں what's up number seven eight seven eight eight five seven four 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 one one دم جب تک دم ہزکر کا سناتے جائیں گے دم جب تک دم ہزکر انہیں کا سناتے جائیں گے اے مولای صلی و صلیم دائی منع علی حبیبی کا خیر لکھلک کل لے اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن والباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زبیہ آلہی عبد الدھور کرما کلام الامام امام الکلام آپ حضرت سماک کرما رہے تھے امام السنت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار عالی حضرت حضیم البرکت حضیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہا اور سے پاپ ساری دنیا میں مرائے جا رہا ہے جہاں جہاں ان کے چہنے والے ہیں اور ساری دنیا میں ان کے چہنے والے ہیں عالی حضرت اللہ تعالی عنہ کے وہ مقام سبحان اللہ عالی حضرت ہے عالی مقام آپ کا عالی حضرت ہے عالی مقام آپ کا اس لئے سب کے لپر ہے نام آپ کا اس لئے سب کے لپر ہے نام آپ کا مصطفیٰ جانِ رحمت بلہاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بلہاکھوں سلام کتنا مقبول ہے یہ سلام آپ کا سبحان اللہ سب سے اولہ وعالی ہمارا نبی سب سے اولہ وعالی ہمارا نبی کتنا مقبول ہے یہ کلام آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مصطفیٰ علی حضرت فیضانِ علی حضرت پندرمی صدی کے مجدد حضور مفتی عظمِ ہن عرصِ رزوی ان سے رزوی ان سے رزوی حضور صاحبِ سجادہ حضور صاحبِ سجادہ ولی اہز جناب قبلہ احسن میاں صاحب قبلہ دارِ تکبیر دارِ رسالت سبحان اللہ آئیے ہم اور آپ ایک مطبع اور بارگاہِ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم درودِ پاک کا نظرہ پیش کریں اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نحن الباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى زَبِهِ عَالِهِ عَبَدَدْ دُّورِ قَرْمَا امامِ حِسْتُ سَرْكَارَ عَلَى حَزَتْ عَظِيمُ الْبَرْكَةِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلے بھائی استادِ زمن مولانا حسنت آخوا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق و محبت میں دوبا ہوا کلام پیش قدمت ہے سبات فرمائے تم ذاتِ اقداس سے نا جودہ ہونا نا رئی تکبیر نا رئی رسالت نا رئی غوثیہ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت پندروی صدی کے مجدد حضور مفتی آزمِ حیم حضور صاحبِ سجادہ علماءِ اہلِ سنت مفتی سلیم نوری صاحب قبلہ نا رئی تکبیر نا رئی رسالت نا جودہ ہو نا خدا ہو تو میں زاتے خدا سے نا جودا ہو نا خدا ہو تو میں زاتے خدا سے نا جودا ہو نا خدا ہو تو میں زاتے خدا سے نا جودا ہو نا خدا ہو اللہ ہر کو معلوم میں کیا جاؤ یہ کیا ہو اللہ ہر کو معلوم میں کیا جانی ہے کیا ہو اللہ ہر کو معلوم میں کیا جانی ہے کیا یہ کیوں کہا ہو مجھے کا یہ آتا ہا یہ آتا ہا یہ کیوں کہا ہو مجھے کا یہ آتا ہا یہ آتا ہا وہ ہودوں کے ہمیشہ میرے گھر بھر قبلہ ہو وہ ہودوں کے ہمیشہ میرے بھر قبلہ ہو وہ ہودوں کے ہمیشہ میرے گھر بھر قبلہ ہو موسیقی 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 سینے کی ہوا ہو جب خواہ کے اوڑے میں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ خود بھی کے دیار خود کہیں مانگتا کا بھلا ہو خود بھی کے دیار خود لب جا باشی کا صدقہ دے دارنے لب جا باشی کا صدقہ اے چارے دل درد حسن کی بھی اے چارے دل درد حسن کی بھی چند اشار سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دو تین اشار سماتر میں کہہ دیں دینہ دنیا شاہد کل یا وہ سی آزم دست گیرم داد کن ایم ایلہ میرے دل کی کر لی غوث عظم کی ایلہ میرے دل کی کر لی او سے آزم میٹا قلب کی بیکرنی او سے آزم امداد کن امداد کن عزبند غم آزاد کن در دینا دنیا شاد کن ڈر 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 دینا دنیا شاد کن آجائے نوری اماز دریئے اس کی خواہش دیلی غوث آزم امداد کن امداد کن عزبند غم آم امداد کن دردی نو دنیا شاد کن دردی دنیا شاد کن دردی دنیا شاد کن دردی یا غوث آزم درد کی امداد کن برادران ملت اسلامیہ عرص رضوی میں دور دراز کے خطوں سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے حاضر ہونے والے عقیدت مندانِ علیہ حضرت آپ تمام لوگوں کا سرزمینِ بریلی شریف پر حضور صاحبِ سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مددزلون نورانی اور ان کے فرزندِ اکبر پیرِ طریقتِ رہبرِ شریعت حضرت مولانا الحاج محمد احسن رضا قادری مددزلون نورانی اور تمام اساتذِ منظرِ اسلام تحریکِ تحفظِ سنیت کے ممبران عرصِ رضوی کے رضاکار حضرات کی جانب سے خیر مقدم ہے آپ کا استقبال ہے حضرات عرصِ رضوی میں لاکھوں وفادارانے مسلکِ علی حضرت حاضر ہوتے ہیں اور سیدنا سرکارِ علی حضرت قدسہ سرول عزیز اور ان کے دونوں شہزادوں حضور حجت الاسلام اور سرکارِ مفتی آزم ہند سرکارِ مفسرِ آزم ہند اور سرکارِ ریحانِ ملت اور دیگر مشایخِ بریلی کے فیوز و برکاس سے اپنے دامنوں کو پر کر کے یہاں سے واپس اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا آنا مبارک فرمائے اور ہم خدام کا آپ کی خدمت کرنا مبارک فرمائے تمام ظاہری نے عرصِ رضوی کی اللہ رب العزت حفاظت و سیانت فرمائے اور تمام عالمِ سنیت کو سرکارِ آلہ حضرت کا یہ چھانوے و عرص مبارک ہو چھانوے و عرصِ رضوی کی یہ دوسری تقریب ہے پہلی تقریب جلوسِ پرچم کشائی کی شکل میں مکمل ہو چکی ہے عرصِ رضوی کی تقریبات کی یہ دوسری کڑی جسے کل ہن مشاعرِ ناتو بنقبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا آغاز مہترم حاجی غلام سبحانی صاحب کی ٹیم کے ذریعے پیش کیے جانے والے میلادِ مبارک کے پرورام سے ہو چکا ہے بازابتہ طور پر اس کل ہن مشاعرِ ناتو منقبت کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا چلو مرکزِ اہلِ سنت پر منعقد ہونے والا یہ وہ عظیم الشان مشاعرہ ہے کہ جس میں پڑا ہوا کلام دنیا اہلِ سنت میں سنت کا درجہ رکھتا ہے یہاں اس عرضِ رزوی کے ممبرِ پاک سے جو شعرہ اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں اس کلام کو عرضِ رزوی میں تشریف لائے ہوئے یہ بیس پچیس لاکھ ظاہرین ہی نہیں سنتے بلکہ دنیا سنیت کے ہر خطے میں براہِ راست لائف کے ذریعے یہ مشاعرہ ہر عقیدت مندے عالی حضرت سنتا ہے اور نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ اس کے ہر کلام کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے عرضِ رزوی کے انتظامات کوئی معمولی حیثیت کے نہیں ہوتے محفوظ رکھنے کی محفوظ رکھنے کی محفوظ رکھنے کی محفوظ رکھنے کی محفوظ رکھنے کی